مجھتر ہسپتال ملتان کی مزید تین ڈاکٹروں کے کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آگئے متاثرہ ڈاکٹروں کی تعداد پتچیس ہوگئے خیبر پختنخواہ کی آنڈ نرسوں میں بھی کرونا کی تصدیق وزیراعظم نے کامیاب جوان پروگرام کے تحت دی جانے والی رقم بڑھانی کی منظوری دے دی اب نوجوانوں کو پچاس لاکھ کی بجائے دھائی کروڑ رفے دی جائیں گے وزیراعظم نے منظوری مشیر خزانہ اور معاملے خصوصی عثمان ڈار سے ملاقات پہ دی ٹیکسٹائل ملز کے زمہ گیس اور بجلی کے بل کی وصولی تین ماہ کے لیے موخر کی جائے سیلز ٹیکس کی وصولی کو بھی جون تک موخر کر دیا جائے اپٹیما کے گورننس سٹیٹ بینگ اور چیئرمن ایف بی آر کو خط پاکستان کا جاری کھاتے کا خسارہ چھ سال کی کم ترین سطح پڑا گیا پہلی ششماہی کے دوران ذر مبادلہ کے زخار میں اضافہ ہوا برامداد میں منوفیکچرنگ میں تیزی آئی سٹیٹ بینگ نے ریپورٹ جاری کر دی احساس پروگرام سندھ میں لوگ ڈاؤن کو ناکام بڑھانے کے لیے شروع کیا گیا ڈیم کی رقم انسانی جانوں سے بڑھ کر نہیں پاکستان کو کرونا کی فضا میں مفاہمت کی ضرورت ہے مولا بکس شاندیوں کی ہیدر آباد میں پریس کانفرنس گجرہ والا میں چھوٹے تھانیدار کا شہر کے مین بازار میں غلگا پاڑا اے ایس آئی شرام کی بوتل اٹھا کر لڑکھڑاتا رہا مفت گوشت نہ دینے پر کسائیں کو بھی گالیاں دے ڈالی لوگوں نے جام چھڑوائے نیے وزیراعظم کرونا رلی فنڈ میں چھاریس لاکھ روپے اتھیا دے گا گریڈ ایک سے سولہ تک کی بولازمین ایک گریڈ سیتنا سے انیس کی افسر دو دن اور گریڈ بیس اور اوپر کی افسر تین دن کی تنخواہ جھما کرائیں گے سرویسز ہسپتال میں کرونا کے مریضوں کا پلازمہ سے علاج کی منصوبے کا آغاز سہتیاب ہونے والے مریضوں سے خون کے اتیات لے کر پلازمہ سٹور کر لیا جائے گا پلازمہ کرونا کے نئے مریضوں کو لگایا جائے گا ماہر امراض کینسر ڈاکٹر عابد جمال کہتے ہیں لوگ ڈاؤن کرونا سے بچاؤ کا کوئی حل نہیں پاکستان میں کرونا سے شرع افواد دنیا سے کم ہیں معاشی حالات بھی مختلف ہیں لوگوں میں سے خوف کی فضا ختم کرنا ہوگی ہم نے ہسپتالوں میں تمام امراض بھول کر فوکس کرنا کرونا پر شروع کر دیا جو خطرناک ہے ڈاکٹر عابد جمال کی ٹونفنیوز سے گفتگو اوروں کو نصیحت خود میاں فصیحت وزیر مملکت علی محمد خان اپنے گاؤں جلالہ میں وغیر ماسک اور دستانوں کے پھرتے رہے لوگوں میں راشن تقسیم کیا بچوں کو گود بھی لیا دادو میں خاتون ایس ایچو نے خدمت کی نئی مثال قائم کر دی بینظیر جمالی نے پوری تنخواہ سے ایساس سینٹر میں موجود خواتین کو کھانا کھلا دیا ایس ایچو اپنے ہاتھوں سے کھانا پورے پنڈال میں تقسیم کرتی رہی